ڈپی کمیشنر سانگر ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ نے کہا ہے کہ معصوم بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے اور ان کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں اور سانگر زلہ کے ہر بچے کو بروقت حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے قطرے لازمی پلائے جا رہے ہیں جبکہ کتاہی بختنے والے عملے کے خلاف سخت کانونی کاروائی کی جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اپنے دفتر میں 29 مارچ سے 2 اپریل تک ہونے والی انصداد پولیو مہم کے سلسلے میں محکمہ سہت کی حکام کے ایک اجلاس کی صداد کرتے ہوئے کیا ڈپی کمیشنر ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے کہا کہ انصداد پولیو مہم کے محصر نگرانی کی جا رہی ہے اور وہ ذاتی طور پر مہم کے دوران فلڈ میں جا کر نگرانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ محکمہ سہت کے افسران کو بھی چاہیے کہ ویکسین کی کل چین کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ فلڈ میں کام کرنے والی ٹیموں کی نگرانی کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچا سکیں اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے ڈسٹرک ہیلت آوی سر ڈاکٹر عمجد علی نے کہا کہ سانگرزلہ کے کل چار لاکھ ایک ہزار نو سوکسٹ بچوں کو ان صداد پولیوں کے قطرے پلانے کے لیے ایک ہزار سٹسٹی میں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ گھرگر جا کر ہر پانچ سال سے کم عمر والے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلائیں گی اور ان کی محصر نگرانی کے لیے یو سی ایم اوز کو سختی سے پابند کیا گیا ہے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بن عبدالگفار سومروڈ ڈسٹرک مینیجر پی پی اچائی عمر بشیر باجوہ تمام تعلقوں کے اسسسٹنٹ کمیشنر محکمہ صحت کے افسران اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے